ہیلو فرنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آوان انفو ٹیک تو فرنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جمہو انویسٹرز کی کچھ امپارٹنٹ انفارمیشن کے بارے میں تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور ہمارے چین پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہو تو پلیز سبسکرائب کر دیں چینل کو تو جیسے یہ ایک امپارٹنٹ انفارمیشن ہے گرلز کے لیے گرلز خوشٹل کے لیے تو اس کے بعد ہم کلاسز کے بارے میں بھی آپ کو ڈیٹیل انفارمیشن دیں گے اور بھی کچھ نئی اپ ڈیٹس ہیں جو آپ کو بتائیں گے آپ ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا تو یہاں پہ جو ایک سرکولر جو نوٹیفکیشن پیبلش کیا گیا ہے تو جیسے تین تاریک سے جو آف لائن کلاسز سٹارٹ ہونی تھی پی جی کی تو کوویڈ کے چلتے وہ اب آن لین ہو گئی ہیں تو آن لین کلاسز آپ کے چل رہی ہیں تو یہاں پہ جو کچھ سٹوڈنٹس تھے جن کی پیرنٹس اور گارڈینز نے جو انیورسٹی میں اپروچ کی تھی کہ ہوسٹل کے گارڈینگ کے ہوسٹل کو الارٹ کیا جائے لیکن یہاں پہ ہوسٹل نے صاف سو کلیر کر دیا ہے کہ جب تک ایڈمیشن آور نہیں ہوتی ختم نہیں ہوتی تب تک کسی کو بھی جو ہے وہ ایڈمیشن سوری ہوسٹل میں ایڈمیشن نہیں ملے گی نہ ہی ہوسٹل کو الارٹ کیا جائے گا تو یہاں پہ انہوں نے صاف کلیر کیا ہے تو جب تک پوری جو ایڈمیشن ہو جاتی اس کے بعد ہی جو ہے وہ ہوسٹل کا پروسس سٹارٹ ہوگا جو بھی آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ کو کنسن کرے گا تو یہاں پہ جیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ اس نوٹیفکیشن میں پورا یہی بتایا ہوگا ہے تو یہ نوٹیفکیشن آپ ریڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ سکرینشاٹ لے کے تو بہت صرف ایک جو گرلز کے جو پیرنٹس تھے اور گارڈینز تھے انہوں نے جو ہی انیورسٹی میں اپروچ کی تھی تو اس کے رگارڈنگ انیورسٹی یہاں پہ صاف کلیر کر دیا ہے جیسے آپ سکرین پہ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہو کہ ان پرسنک آفتا کلوسیس a lot of the students and their parents have started approach the office of the provost girls hostels for the alertment of the hostel but the hostel process can be initiated only when the admission process gets completed and the admission process is not still over and yet جب تک admission کا process پورا کمپلیٹ نہیں ہوتا سب students کا تب تک آپ کو hostel alert نہیں کیا جائے گا okay it may be mentioned that eligible candidates who want to seek the admission in the hostel who have to apply the per hostel admissions norms and the entire information have to sort from the concern once the admission process is over and then as per the enrollment of each department seats are allocated to deserving students as per vacancies available جو بھی deserving candidates ہیں ان کو seats جو وہ allow کی جائیں گی okay hostel میں تو یہ process جو وہ آپ کو جو ایچوڑیز ہیں آپ نے وہ آپ کو بتا دیں گے okay جب یہ process ابھی admission چل رہی ہے تو جب admission جو ہے وہ complete ہو جائے گی تب آپ کو hostel کے regarding پوری انفارمیشن ملے گی تو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ جو میٹنگ کی گئے تھے چار جنوری کو تو اس میں کیا کیا کچھ جو یہ یہاں پہ کچھ rules آئے تو information دیں گے آپ کو پوری تو یہاں پہ سب سے پہلی بات تو میں نے آپ کو بتا دی کہ جو first sim کی classes ہیں وہ ایک منتق یہاں پہ online دینے کا حکم دیا گیا ہے یہ تو آپ کو چیز پتا ہی ہے okay تو یہاں پہ second point یہ دیا گیا جتنے بھی offside campus ہیں جمہو یونیورسٹی کے okay تو انہوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ classes جو ہے وہ جیسے یہاں پہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں all the heads of the department shall ensure that the online classes for the semester first are conducted according to timetable of other department itself it was also resolved that the classwork in the offside campus be conducted in hybrid mode which shall be reviewed from the time to time by sorry concern آگے یہاں پہ reactor reaction ہوگا ڈریکٹر یہاں پہ سیاد missprint کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگی تو آپ کے جو classes ہوں گی وہ مطلب آپ online بھی لے سکتے ہو offline بھی لے سکتے ہو وہ آپ کے department ہے وہ اسی کے according دیکھے گا کہ وہاں پہ covid کی case کتنے ہے تو اسی کلاس ورک چل رہا ہے third sem کا اور semester کا آف line ہی چلے گا جب تک کوئی new update آتی تو اگر یہاں پہ بھی کوئی کرونا کی جو مطلب کچھ cases زیادہ آتے ہیں تو دین آپ کی classes جو first sem کی جیسے جو بھی rules ہیں وہ first sem کے رول third sem شیل بھی reviewed تو اس کے بعد یہاں پہ جو ہسٹل کے بارے میں آپ کو بتایا میں نے جب تک admission آپ کی complete نہیں ہوتی آپ کی نہیں جب سب 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 کی دپارمنٹ کمپلیٹ ہوتی تب دک آپ کو ہوسٹل آٹ نہیں کیا جائے گا اس کے بعد یہاں پہ دا الاروٹمنٹ آف جتنے بھی وائز ان گرل ہیں ان کے لئے جو بھی آ جو خوشل کے رگارڈنگ بعد میں آپ کو نوٹیفائی کیا جائے جو بھی آپ information آئی کی آپ کو بتائی جائے گی تو نیکس ٹام بات کتے ہیں یہاں پی جیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو سیون پائنٹ یہاں پی 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 مس پرنٹ ہے تو میں یہاں پی آپ کو بتا دیتا ہوں جو اب سیشن جب admission ہوں گی تو اس میں یہ کہا گیا ہے جو 50% جو سیٹ سے وہ ریزر ہوں گی جن سٹوڈنٹ نے جمہو انیورسٹی سے پاس ہوئے جو سٹوڈنٹ جن نے گریویشن کی ہے اس کے بعد 40% سیٹ سٹوڈنٹ کے لیے ہیں جن نے جمہو پرابینس سے کی لیکن کسی اور یونیورسٹی سے کی تو وہ بھی 40% سیٹ ان کو دی جائیں گی 50% 90% ہو گیا تو 90% سیٹ جو جمہو میں ہی ریزر ہو جائیں جمہو کے مطلب جتنے بچے سٹوڈنٹ 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 جتنے بچے سٹوڈنٹ جو باہر جاتے ہیں تو ان کو کافی پرابیم کا فیس کرنا پڑتا ہے تو اس لئے جمہو انیورسٹی نے ایک نیاج رول نکالا ہے تو 10% جو سیٹ سٹوڈنٹ کو دی جائیں جیسے نے بولا ہے کہ جو اپلائی کرنا چاہتا ہے تو اپلائی کر سکتا ہے آٹھ جن 2022 سٹوڈنٹ تو اس کو میں آپ کو نارم نہیں بتا دیتا ہوں یہاں پہ جو دیپارٹمنٹ جورنلزم میڈیا سٹیڈیز کانسلنگ آنے جا رہی تو یہاں پہ شیڈیول آپ دیکھ سکتے ہو کے تو دس طریق سے آپ کی کانسلنگ آٹس ٹریم آٹس کی اس کے بعد سکسٹی فور ٹو سکسٹی فور تک یہاں پہ بلایا گیا ہے کانسلنگ کا ٹائم جو بارہ بجے سے تین بجے تک ہے جتنے بھی کٹھا کریں اس کے بعد گیانتہ رکھو تو سکٹی فائر سے فال سکٹی فائر تک ٹائمینگ بارہ بجے سے تین بجے تک پھر ٹوال کو یہاں پہ ہونی ہے کانسلنگ آپ کی جن کو فور سکٹی فائر آن ورز اتنے بھی ہیں آپ کو اپنے ڈاکومنٹس سارے لے کے جانے ہیں اس کے ساتھ آپ کو جو اپنی ڈاکومنٹس کے سب لے کے جانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ جو نوٹیفکیشن ہے یہ پی ایس ڈی کینڈیٹس کے لیے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں پی ایس ڈی انٹرنس تیس جو ہونا جا رہا ہے جب وہ انویسٹی کینٹر تو اس کے رگارڈنگ یہ انفارمیشن ہے کہ آپ نے جو فارم ہے وہ آپ فیل کر سکتے ہوگی تو اس کے رگارڈنگ میں نے پوری ڈیٹیل جو انفارمیشن دی تھی آپ کو تو یہاں پہ ایک اور نوٹیفکیشن جو ہے وہ ایس ڈی کیا گیا یوزیس کی طرف سے تو اس کے بارے میں آپ کو بعد میں ڈیٹیل میں بتا دوں گا جو بھی ہے اپ ڈیٹ تو آج کی ویڈیو میں یہی کچھ اپ ڈیٹ دین تھے جو آپ اوکی تو ویڈیو اچھے لگی ویڈیو کو لائک کر دیجیل جن کو سبسکرائب کر دیجی شکریہ